پڑوسیوں سے متعلق اسلامی تعلیمات کو ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام سے کئی ایسی احادیث وارد ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے پڑوسیوں کے ساتھ حستے سلوک پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملے کی تاقید کی ہے ابھارہ ہے سمجھایا ہے بتایا ہے اور وہیں پر پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی پڑوسیوں کے ساتھ برا معاملہ کرنا اس سے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سختی سے روکا اور منع کیا ہے اس پر سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے تو یاد رکھیں پڑوسیوں سے متعلق بڑے احکام ہیں شریعت میں پڑوسیوں سے متعلق بڑے احکام ہیں شریعت میں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں سے متعلق بڑی باتیں بتائیں بہت نصیحتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے پیغامات دیئے تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جبریل نے اتنا بتایا اتنا بتایا اتنا بتایا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا مجھے یہ لگنے لگا کہ پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ جبریل کہیں یہ پیغام نہ لالیں کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کو پڑوسیوں کا وارث بھی بنا دیا ہے اس حد تک نبی کریم علیہ السلام کو تاقید کی گئی نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے پوری امت کو تاقید کی گئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ایک ضروری چیز ہے اس کے ایمان کا حصہ ہے اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی زمانت ہے حتی ورن تو انہو سیواریتو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کوئی حکم آ جائے گا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو اتنا حصہ ملے گا اس کے بیٹوں کو اتنا حصہ ملے گا فلاں کو اتنا حصہ ملے گا اور پڑوسیوں کا بھی اتنا حصہ ہے پڑوسیوں کو بھی اتنا دینا پڑے گا کہیں یہ حکم نہ آ جائے مجھے اس کا ڈر لگنے لگا اس حد تک جی بیویٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں سے متعلق مجھے تاقید کی امت کو بتایا اور یقینا ہم ایک معاشرتی زندگی گزارتے ہیں ہمیں پتا ہوگا ہمیں پتا ہونا چاہیے اور انسان جب نفسہ نفسی کی زندگی گزارنے لگے بہت زیادہ خود غرض ہو جائے بہت زیادہ اپنے آپ میں رہنے لگے اپنا فائدہ اپنا نقصان ہے اس کے سامنے سب کچھ ہو تو ایسے لوگ بڑی مشکل سے پڑوسیوں کے حقوق پہچان پاتے ہیں پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان کہا اللہ لا یؤمن فرمایا کہ قسم اللہ کی وہ مؤمن نہیں ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون بدبخت ہے کون ہے کہ آپ تین تین بار قسم کھا کے کہیں کہ وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ من لا یؤمن جاروہ بوائقہ کہ وہ مؤمن نہیں ہو سکتا قسم اللہ کی کہ جس کے پڑوسی جس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہ پائیں جس کے پڑوسی جس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہ پائیں قسم اللہ کی وہ مؤمن ہو نہیں سکتا تو معزیز حادری نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی پڑوسی سے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے اگر آپ کا پڑوسی آپ سے تکلیفیں اٹھاتا ہے آپ کی وجہ سے اسے مسئبتیں اٹھانی پڑتی ہیں اسے سہنا پڑتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی نبی کی زبانی قسم اللہ کی آپ مؤمن نہیں ہیں قسم اللہ کی آپ مؤمن نہیں ہیں قسم اللہ کی آپ مؤمن نہیں ہیں کہ جس کا پڑوسی جس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہ سکے موسیقی